ہیلو دوستوں آپ سب کو جائے مسیح کی شوہد کیا جاتا ہے ایک اور نئے ویڈیو میں آج ان بیسی کے ساتھ بزتی ہوئی ہیں کیا مسیحی رچہ بندھن منا سکتے ہیں کیا سچ میں ایک دھاگہ ہی ہماری رچہ کر سکتا ہے یا سچ میں مسیحی رچہ بندھن منا سکتے ہیں ان کے لئے صحیح یا غلط اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے دیکھیں رچہ بندھن سال میں ایک بار تیوار آتا ہے ہم سے بھی کو پاتا ہی ہوگا اور ہمارے مسیحی بھائی ویہن کچھ آئیسے ہیں جو سنسار سے ہاتھ ملا لیتے ہیں جو سنسار کی ریتی رواجوں پر چلتے ہیں سنسار شمیت رتا کرتے ہیں وہی تیوار بنانا آج کے سمیں میں یہاں تک کی جو پاسٹر پر چارک ہوتے ہیں جو بیسواسی ہوتے ہیں وہی بھی سنسار کے جیسے کام کرتے ہیں وہی رچہ بندھن منا نا ہو گیا دیپاولی ہولی کروچہوت اسی طرح کے بہت سارے تیوار ہیں جو ہمارے مسیحی بھائی ویہن اسی تیواروں میں سامیل نے اسی سنسار کی ریتی رواج میں سامیل نے ٹھیک ہے کیا سچ میں ایک دھاگا ہی ہماری رچہ کر سکتا ہے میرے پریجنوں اپنے دماغ سے گہرائی سے سوچ کر دیکھو کیا کوئی منش منش کی رچہ کر سکتا ہے نہیں نہیں کر سکتا ہے میرے پریجنوں پرمیسور کا وچن کہتا ہے دوسرا کرنثیوں چھے کا چودہ وچن اب اسواسیوں کے ساتھ آسمان کے جیو میں نہ جٹو کیونکہ دھرمتہ اور ادھرم کا کیا میل جول یا جوتی اور اندکار کی کیا سنگتے آگے سترہ وچن میں اس لئے پربو کہتا ہے کہ ان کے بیس سے نکلو اور الگ رہو اور اسود وست کو مت چھو تو میں تمہیں گہر کروں گا میرے پریجنوں پرمیسور کا وچن کہتا ہے اب اسواسیوں کے ساتھ ہمیں ویسا کام نہیں کرنا ہے ہمیں سنسار کے لوگوں سے میتردہ نہیں کرنا ہے سنسار اور دھرم کا دھرم کا کیا میل جول میرے پریجنوں یا اندکار اور جوتی کی کیا سنگتے میرے پریجنوں او جیالہ اندھیارے کو کبھی گراہڑ نہیں کرتا ہے میرے پریجنوں رچہ بندھن کے بیسے میں پرمیسور کا وچن ہمیں ساپ منہ کرتا ہے کہ میں سنسار کی لوگوں سے سنسار کے دیتی رواجوں میں سنسار کے تہواروں میں سنسار کے سب اصب مہرتوں میں ہمیں نہیں جاننا ہے ہمیں سلسائر کے لوگوں سے ہاتھ نہیں ملانا ہے ہمیں ان تیواروں میں ہاتھ نہیں ملانا ہے رچہ بندن کا تیوار سیطان کا وار میرے پریجنو یہ ایک سیطانی بندن ہے جو کوئی اس میں بند گیا تو وہاں بند گیا سوائے اس کو کوئی نہیں چھوڑا سکتا ہے صرف اور صرف یہ سو مسیح کے لوا میرے پریجنو یہ ایک بندن ہے سیطانی بندن ہے آگے پرمیسور کا وچن کہتا ہے امرانیو چھے کا ایک وچن اس لئے آؤ مسیح کی سچھا آرم کی باتوں کو چھوڑ کر ہم صدتہ کی اور آگے بڑھتے جائیں اور مرے ہوئے کاموں سے من پھرائیں اور پرمیسر پر بسواث کریں میری پریجنوں پرمیسر کا وچن کہتا ہے مسیح کی سچھا کو گراہر کرنا ہے اور جو ہمارے جیون میں کام جو بیٹ گئے ہیں جو ہم نے چھوڑا ہے ان کاموں سے ہمیں من پھرانا ہے جو کام ہمارے جیون میں مر چکے ہیں بیٹ چکے ہیں ان کاموں سے ہمیں من پھرانا ہے اور پرمیسر پر بسواث کرنا ہے سچے ہردے سے سچے من سے ہمیں پرمیسر پر بسواث کرنا ہے میری پریجنوں ایسے کچھ مسیح ہیں جو سوچتے ہیں یاد ہم سنسار کے اتوار کو نہیں منائیں گے تو ہمارے رشتے دار لوگ آئیں گے یاد کوئی آئیں گے تو ہم سے بات نہیں کریں گے وہ ڈرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے یسایا کی پوستک چوبہ ندیہ کے سترہ وچن میں جتنے ہتھیار تیری ہان کے لیے بنائے جائیں ان میں سے کوئی سفل نہ ہوگا میری پریجنوں پرمیسر کا وچن صاحب کہتا ہے جتنے ہتھیار ہم سبھی کے ہان کے لیے بنائے جائیں گے اس میں سے کوئی سفل نہیں ہو سکتا ہے ہمیں ان کے ڈرانے سے نہیں ڈرنا ہے ہمیں ان کی ریتی رواجدوں میں نہیں جانا ہے ہمیں تیواروں میں نہیں جانا ہے میری پریجنوں پرمیسر کا وچن کیتا ہے اسی سے ڈرو جسے آتما اور صریف دونوں کو نرک میں ڈالنے کا ادھکار ہے وہ ہے سروسکتیمان پرمیسر اسی مصری سے ڈرنا ہے اس پرمیسر سے ڈرنا ہے شنکٹ کے سمیں انہی جاتی لوگ کہتے ہیں اپنے دیبی دیوتا کو پکارتے ہیں آگے پرمیسر کا وچن کہتا ہے نیرمیہ ستیس کا اٹھے سوچن میں وہ کارٹ سے کہتے ہیں تو میرا باپ ہے اور پتھر سے کہتے ہیں تو انہیں مجھے جنب دیا ہے اس پرکار انہوں نے میری اور پیٹھی ہی پھیری ہے پرانت بیپتی کے سمیں وہ کہتے ہیں اٹھ ہمیں بچا یہ سچ بات ہے میری پلجنوں جو سنسار کے لوگ ہوتے ہیں وہ سنکٹ میں مصیبت میں پڑتے ہیں تو وہ اپنی ابول پتھر سے مورتیوں سے کہتے ہیں تُو نے مجھے جنب دیا ہے اور بیپتی کے سمیں کہتے ہیں اٹھ ہمیں بچا لیں میری پلجنوں ان میں سوہاں سے ہی نہیں ہے تب وہ تم کو کیا بچائیں گے ان کو اٹھائیں بینا پھرنا پڑتا ہے میری پلجنوں آگے اٹھے سوچن پرانت جو دیوتا تُو نے بنا لیے ہیں وہ کہاں رہے ہیں اگر تیری بیپتی کے سمیں تجھے بچا سکتے ہیں تو ابھی اٹھیں تیرے نگر کے برابر تیرے دیوتا بھی بہت ہیں گینتی بھی نہیں ہے میری پلجنوں کہ اتنے دیویں دیوتائیں ہیں اتنے اس سمسار میں میری پلجنوں بین گنتی کے ہیں میری پلجنوں ٹھیک ہے جو تیوار مناتا ہے اچھا مدن مناتا ہے اسے منانے دو ایسے بہت سارے مسیحی لوگ ہیں جو نئے نئے مسیحی بسواسی ہیں تو ان کے مائنڈ میں ایک دماغ رہتا ہے کہ ہم منائیں نئے یا نہ منائیں میری پلجنوں منائیں گے تو ابھی کوئی لا بھی نہیں ٹھیک ہے اگر نہیں منائیں گے تو ابھی کوئی ہانی نہیں میری پریجنو ٹھیک ہے اس لئے ہمیں ان سب تیواروں میں سیطانی تیواروں میں سیطانی بندنوں میں ہمیں نہیں جانا ہے ہمیں اچھا بندن کا تیوار نہیں منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے ہاں ید ہم دو ناؤں میں پائر رکھیں گے تو ناؤں بیچ میں ہی ڈوب جائے گی ید ہم دھرتی پر ہیں دھرتی بیچ سے پھٹے گی تو ہم بیچ میں ہی دب جائیں گے میری پریجنو ہم دھرتی کے بیچ میں ہی چلے جائیں گے اس لئے جوتی اور اندھکار کی سنگت نہیں ہے میری پریجنوں اجیالہ اندھیار کو کبھی گاہر نہیں کرتا ہے اور اس سمسے ہمارا اجیالہ کبھی اندھکار کو گاہر نہیں کرتا ہے میری پریجنوں ٹھیک ہے ہر اچھا منن کے تیوار سے نکلو ہمیں اسم نہیں مننا چاہیے پرمیسو نے میں سنسار سے چھنا ہے پہلے کی باتیں بیچ چکی ہیں پرمیسو نے ہم سے بھی کبھی نیا جیون دیا ہے ہمیں تیواروں سے نکلنا ہے بھاگنا ہے ان تیواروں میں نہیں جانا ہے ہمیں ویسا کام نہیں کرنا ہے جس کاموں سے پرمیسو نے من پھرانے کے لئے بولا ہے ہم سبسو مورتوں کو نہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ پرمیسو کے جن ہیں میری پریجنوں اس ویڈیو کو اپنے مسیح اپنے بس دبا کے احسر کریں آپ سے بھی کوئی جائے مسیح کی